نواز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کا جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مقابلہ کریں یہ عورتیں عورت کار نہ کہلیں دیکھیں عورتیں اگر جنگ جیت سکتی ہوتی تو حیرہ منڈی کا ہر دلہ آج ٹیپو سلطان ہوتا اسلام علیکم میں ہوں اسمان دریاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہمارے صاحب موجود ہیں میں شرافد علی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ آپ سنے ہیں بغیر وقت ضائع کیے سیدھا چلتے ہیں بات پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تیاری پوری ہے الحمدللہ ایم پی اے ایم اے میں نے جو خان صاحب لڑا دیں آپ کہہ چاہتے ہیں جو خان صاحب آرڈر لگائیں گے وہی کریں گے نہیں ایک اپنی خواہی شورت دی ہے نا کہ میں ایم پی اے لڑ سکتا ہوں بہتر یا میں ایم اے لڑ سکتا ہوں بہتر میں ایم اے لڑ سکتا ہوں اور ایم پی اے لڑ سکتا ہوں اچھا خان صاحب نے ایک ٹاسک دیا تھا جتنے بھی امیدوار تھے ایم پی اے لڑ کے ایم اے لڑ کے کہ گھر گھر جا کے کمپین کرنی ہے تو اس ٹاسک میں کیا اس کی کوئی بتائیں گے لوگوں کو میں نے ٹاک کیا ہے مجھے ایفریشیٹ کا لیٹر دیا خان صاحب نے اچھا اور صرف آپ کو ملا ہو لیٹر دیکھیں اس میں پوزیشن ہے تھی مجھے ایک نمبر پہ کون ہے دو نمبر پہ تین نمبر پہ چار نمبر پہ ایسے پوزیشن کے ساب سے میں ایک نمبر پہ ہوں بلکہ لاہور لیول پہ کمپیٹیشن تھا اور میں نے پنجاب لیول پہ ٹاک کیا ہے کون سے ہلکے سے لڑنے جا رہے ہیں این ایک سو چوہویس ایپی ایکسو ٹوٹویں جا آسد کھوکر جو مرضی ہے بیسے ہلکا اسی کہ ہے ہلکا کسی کے باپ کا نہیں ہے جو مرضی آجے کوئی فرق نہیں پڑھتا ایسے ہم مجھے یہ کہتا ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کی جاتی ہیں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں ایکس چتنے بھی تھے مار بھاڑ دو نمبری اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے کس طرح سے کنٹرول کریں گے دیکھیں جی دو نمبری ہم کرنے نہیں دیں گے وہ وقت گزر گیا جب یہ مار تاڑ پکڑ دکڑ اور جارلی ووٹنگ اور یہ وہ سارا کچھ بھی کرنے دیں گے پاکستان میں الیکشن ہے آپ ادھر بیٹھے ہیں آپ بتائیں کیا طریقہ ہے دھاندلی کو رکھنے کا کیا طریقہ ہے آنکھیں کھولی رکھیں آپ الیکشن جو الیکشن ڈے ہیں جو پولنگ ایجنٹس ہیں جو ان کا بقاعدہ فوکس ہونا چاہیے اچھے سٹرانگ اور سمجدار لڑکے ہونے چاہیے آپ کے جو پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور آپ کی بقاعدہ سیکیورٹی بیو نہیں چاہیے جو اور چیز پر نظر میرا کہنا تو یہ ہے چاہے نون لیگ علے ہیں چاہے پیپل پارٹی علے ہیں تو چاہے پی ڈی آئی علے ہیں ووٹ ڈالے ہیں اور باہر کھڑے ہوکے اپنے وارگی فاہزت کریں بس وہی نا ہے جب تک ریزارڈ باہر نہیں آجاتا ہر ووٹر باہر کھڑا رہے ہیں دیکھیں بات وہی ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے بولا کہ کیسے لڑیں گے تو پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پولنگ ایجنٹس ہیں اس کے اوپر آپ کا بقاعدہ الیکشن بنتا ہے نواز شریف کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہاں نواز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کا جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مقابلہ کریں یہ عورتیں عورت کار نہ کہلیں دیکھیں عورتیں اگر جنگ جیت سکتی ہوتی تو ہرام انڈی کا ہر دلہ آج ٹیپو سلطان ہوتا تو اس لئے مرد بنیں مرد بنیں اور خان صاحب کم قابلہ کریں یہ کیا آپ نے ایک خاتون چوڑی ہوئی خان صاحب کے پیچے ان کی کسی تقریر مریم نے پارڈی کو کتنا دیمج کیا کیا لگتا ہے سو پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ آپ کے لئے مریم نے سو پرسنٹ کیپٹن سفدر کے پیچے کون ہے کیپٹن سفدر بچارہ تھوڑا سا سائکو ہے یا سائکو ہو چکے کیونکہ وہ دن بہ دن بڑھا ہو رہا ہے وائف اس کی جمعان ہو رہی ہے تو وہ ویسے ہی ڈپریشن کا پیشنٹ بنتا جا رہا ہے بچارہ مریم اورنگ زیب کے بارے میں کچھ دو ہزار بے ملا ہے آپ کو جی احمد علیلہ میں نے دو ہزار بے لیا تھا میں نے خود بھی لیا تھا اور میں نے بیریہ ٹاؤن میں میں میرا کوئی ٹیم چار اکٹ زمین بھی لے اور میں باہر وزٹ بھی کر کے آئے ہوں اور ابھی ادھر کوئی سائیٹی بن رہی ہوتھر بھی رقبہ پر چینز کریں گے ابھی اٹھارہ سو بھگیا ہے میرے پاس اچھا بھی صرف دو سو روپیہ خرچ ہے تو الیکشن بھی اسی پیسوں سے لڑیں گے اسی سے لڑیں گے انہی کے پیسوں سے انہی کے اخلاق انہی کے جدیاں انہی کا ضر ہو گئے انشاءاللہ ایک جس کو وہ بکری بکری کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی پیغام تھا کہٹی بکری یہ نا وہ تو مسہوم ہے بچاری اس کی بات نہ کریں میرے ساتھ میں وہ مسہوم لوگ سادہ درویش ہیں اس کو کوپی بیس کرنا ہوتا ہے جو آپ اس کو سینڈ کریں گے آپ بھی فارورڈ کر دیں وہ ٹویڈ کر دیں گے اس میں کیا ہے وہ مسہوم ہے بچاری اس کا آپ خواہش کیا ہے کہ لوٹے کے کلام فلڑیں گے جو مرضی آج ہے جو مرضی آج ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بیسے ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ یا میں لوٹے کے خلاف لڑوں میں شباہ شریف کے خلاف لڑوں میں حمزہ کے خلاف لڑوں نہیں مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کسی کا کوئی بار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہے اس کے علاوہ کسی کتے بھی لے کا کوئی بار نہیں ہے جو مرضی آج ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا دیکھا گیا کہ آپ نے ابھی سیاست شروع کی ذات وارہ کو پانچ سے چھ مینے ہوئے سیاست میں آئے نہیں میں دوزار چودہ سے ہوں لیکن اس طرح کھل کے نہیں آیا تھا جس طرح ابھی یعنی آئے گا یہ آپ نے لڑنے کا یہ اس کو پانچ سے چھ مینے ہوئے ایک سال ایک سالوں کے جب سے پچیس مہی کے بعد میں پروپر ایکٹیو کو ہوں تو سیاست کے انتر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی جوتیاں کس گئیں ہیں سیاست کرتے کرتے تو کیا لگتا آپ کو ایک سال میں آپ کو چھبیس سال بنے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایڈپینٹ کرتا ہے آپ کی سوچ آپ کی سوچ بھی چار پہ ایڈپینٹ کرتا ہے دیکھیں کچھ لوگ کھل کے نہیں کھیلتے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ادھا تیتر ادھا بٹیر تو پھر اس طرح کے لوگ پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا پیغام ہے جو آج بھی مریم کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جوتیاں کس لیے ہیں سیاست کر کر کے شرم سے ڈوب مر جائیں شرم سے ڈوب ہیں کیا یہ ماروسی سیاست ختم ہوگی پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے باقی کسی ہی ہے میں بریشن ہی کوئی نہیں ہے کریں نہ کریں ہمیں کیا پڑ پڑتے ہیں پی ٹی آئی میں نہیں ہے اگر خان صاحب کو نائل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا خان صاحب کو گرفتار کر لے دیں تو کیا ہوگا اوقات نہیں ہے ان کی جرت نہیں ہے عمران خان ایک برینڈ کا نام ہے عمران خان یہ وہ برینڈ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نوازہ ہے اور عزتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات عزتی ہے خان صاحب کی طبیت کیسی ہے الحمدللہ بہتر ہے ٹانک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دو بھی ایک اندر ہو جائے گا ایسا کافی عرضی سے دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کوئی باہر نہیں نکلے زمان پارک میں اندر ہی موجود ہیں کیا کوئی ان کو جان کا خطرہ ہے دیکھیں یہ تو کنفرم ہے کہ خان صاحب کو جان کا خطرہ تو ہے لیکن بزدل نہیں ہے بزدل ہوتے تو پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے بھاگے نہیں ہیں وہ نوازشری کی طرح نہ بھاگے ہیں نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں خان صاحب بہتر ہی ہیں بس ایک دو ویک کے اندر انشاءاللہ نکلیں گے بہت پور طریقے سے بہت شکریہ آپ نے سنا مہر شایفت علی کو کمنٹ میں ضرورت آئیے گا کیسا لگا